رات کی طریقی میں جب کبھی آنکھ کھل جائے ہو سکتا ہے لائٹ چلے گی ہو سکتا ہے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کو مسئلہ بن جائے آنکھ کھلنے کے بعد کلمیں ہیں گنتی کے چار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمیں پڑھ کے اللہم نغفر لے ورحمد ورزق نے یہ تین کلمات پڑھ لیں حدیث میں آتا ہے جب دہاتی آیا اللہ کے رسول کے پاس کہا ایسی بات بتائیں جس کا مجھے نفہ ملے آپ نے یہ چار کلمیں بتائیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو دہاتی دہاتی ہوتا ہے اس نے سن کے چل پڑا کہتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ تو اللہ کے لئے ہوا واپس آگیا کہتا ہے اللہ کے سول آپ نے چار کلمیں بتائیں سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لئے ہے تو میرے لئے کیا ہے الحمدللہ اللہ کے لئے تعریف ہے تو میرے لئے کیا ہے یہ تو اللہ کے لئے ہوا نا اس حسنی کے سوا کو یہ عبادت کے لائق یہ بھی اللہ کے لئے ہوا تو میرے لئے کیا ہے مہدہ نے نہیں کچھ لینے آیا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ بھی اللہ کے لئے تو میرے لئے کیا ہے اللہ کے رسول صلpox اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہوگے نا سبحان اللہ تیرہ رب کہے گا صدقتہ میرے بندے تُنہیں سچ کہا ہے والحمدللہ جب تم کہوگے تیرہ رب دوسری مرتبہ کہے گا صدقتا میرے بندے تُو نے سچ کہا ہے لا الہ الا اللہ جب تم کہو گے تیرا رب تیسری مطبع تجھے کہے گا صدقتا میرے بندے تُو نے سچ کہا ہے اللہ اکبر جب تم کہو گے چوتھی مطبع تیرا رب تجھے کہے گا صدقتا میرے بندے تُو نے سچ کہا ہے پھر تم یہ کہنا اللہم مغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ فرمائیں گے قد فعلت جاؤ میں نے معاف کر دیا ورحم نہیں یا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ فرمائے گے قد فعند جاؤ میں نے رحم فرماتی ہے ورزق نے مجھے رزق عطا فرما دے اللہ فرمائے گے قد فعند جاؤ میں نے مال میں فراوانی کر دی وہ دہاتی نے یہ باتیں سنیں یہ باتیں دھوراتا ہوا دوڑ گیا وہاں سے یہ وقت استعمال کرو آنکھ کھلے یہ دعا پڑھ کے یہ کلمات پڑھ کے اپنے لیے والدین کریے اولاد کریے اشتداروں کریے اور اپنے تعلق والوں کے لیے اور عموماً مسلمانوں کے دعا کیا کریں اللہم نقشف الغم عنہ دہی الہم اللہ یہ بیماریوں کی مصیبت امت سے دور فرما